اسلام علیکم ناظرین الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ہلکائی پھیری ہے اقتدار میں آنے کے لیے جس پارٹی کو دیکھیں دھاندلی کا جو ہے شور مچھایا ہے دھاندلی 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 کہ جی یہ الیکشن جو ہیں یہ فیک ہیں الیکشن ان میں جالی ووٹ ڈالے گئے جالی جو ہے اقتدار دیا جا رہا ہے جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے گی اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ دھاندلی کر کے آئی ہے اگر اس میں پی ڈالے اقتدار میں آجاتی ہے حکومت بنا کے تو پھر نون لگ کہیں گی اور باقی جماعتیں گیں گے پی ڈالے گر کیا ہے اگر پپرس پارٹی آ جاتی ہے تو یہ دو جماعتیں نون لگ اور پی ٹی آئی کہیں گے کہ جی پی پرس پارٹی دھاندلی کر کے آئی ہے سب سے اولے بات کر دیں پاکستان مسلم لگ نون کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بہتر اور اچھی بات یہ تھی کہ آپ کو پنجاب میں اکثریت مل گئی خواہ وہ جیسے بھی ملی وہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے یا الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا لیکن جب آپ کو اکثریت مل گئی تھی پنجاب اسمبلی میں تو آپ چھوپ کر کے باعث در طریقے سے پنجاب اسمبلی میں حکومت بناتے اور مرکز میں جو ہے کہہ دیتے کہ جس کے پاس اکثریت ہے وہ بنا لے ہم نہیں آ رہے پنجاب کے اندر جو آپ کی سیٹے گئی ہیں جو ان سیٹوں کو پی ٹی ای نے لیا ہے آپ ان پنجاب میں گورنمنٹ کر کے اپنے پنجاب کے اوپر ہولڈ کو واپس لے سکتے تھے نون لیگ کے لیے مرکز میں آنا ہے اس وجہ سے اس لیے سب سے بری بات ہے کہ ایک تو میاں صاحب نے جو کھا کہ جی میں چوتھی بار وزیراعظم بن رہا ہوں اور عوام کو دکھایا گیا دکھایا کچھ اور ملا کچھ وہی کہلے کہ وہ چائنہ کی پیکنگ میں سے نکل کچھ آ رہا ہے نکل آئے شباز صاحب اب بات ہے کہ شباز صاحب نے اس وجہ سے ہمی بری اور اس وجہ سے وہ اقتدار لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملکی حالات خراب ہیں ایک طرف بات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ آگے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو جو آپ کی وہ پارٹی آ رہی ہے جو آپ کی ہمپلہ بن رہی ہے ہمپلہ تو نہیں بن رہی وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس وقت ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے لیکن جب بات آئے گی ملک کو بہران سے نکالنے کی اور آپ کو اس سخت فیصلہ لیں گے وہ کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں بیش میں اور اب بھی وہ یہی کہہ رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے جی ہم صرف ملک بچانے کے لیے ووٹ دینے ہیں پی ایم ایل این کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور جو ہے ہم کوئی وفاقی کا بینہ میں سیٹ نہیں لیں گے وفاقی کا بینہ کا حصہ نہیں بنیں گے کوئی وزیر وزور نہیں لیں گے لیکن ہاں صدر ہمارا آئے گا ڈپٹی سپیکر اور سپیکر سینیٹر اور پاکی پچاروں صوبوں کے جو سپیکر ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے بلوچستان میں حکومت ہماری ہوگی سیندھ میں تو اکثریت ان کے پاس ہے تو وہ ہی بنائیں گے یعنی کہ وہ صرف نون لیگ کو مزید ظلیل کروانا چاہ رہی ہے اور نون لیگ ظلیل ہونا چاہ رہی ہے گو کہ اس کے اندر سے بھی نون لیگ کے وعدے آ رہی ہیں کہ آپ اقتدار نہ لیں پنجاب میں حکومت بنائیں لیکن جو لیڈران ان کو سمجھ نہیں آ رہی دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی خاص نیجورٹی تو آئی نہیں تیسرے نمبر بھی بڑی جماعت آئی وہ اور کیونکہ انہیں سیٹیں نہیں مل سکتی وہ حکومت نہیں بنا سکتے حکومت ایک ہی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے کہ جب وہ پی ٹی اے اسے اتحاد کرے اور پی ٹی اے جو ہے اتحاد کرنے پر فی الحال ان کے ساتھ رازی نہیں ہے تیسری طرف آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو لے لیں اور باقی دوسری جماعتوں کو لے لیں ان کا تو پتہ صاف ہوا ہے یا ان کا پتہ صاف کر دیا گیا ہے اور آئینے کا ایک اور رخ دیکھیں جو آئی ایف تو اس میں مولانا صاحب نے پکل ایک بیان دیا کہ جی فیض حمید نے اور جنرل ریٹرائٹ باجوا صاحب نے جو ہے نا پی ٹی ایم بنوا کے تو جو ہے یہ عدم اتمات کروایا اور اگلے دن انہوں نے بیان دیا جی وہ فیض حمید کا نام تو میرے موسیس نکل گیا تھا وہ نہیں تھا شامیر اس میں اور ایک طرف وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دھنے دینے ہم نے اتجاج کرنا ہے جون ان کا بھی پتہ جو ہے قومی اسمبلی سفاری گو چکا ہے تو یہ حالات ہیں ہر کسی کو اقتدار کی پڑی گیا ہے اب آتے ہیں میجر پارٹی کی طرف اور اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج میں نے پروگرام کیا اور ریکارڈ کر رہا ہوں گو کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا کہ تمام پارٹیاں ہلکائی بھی پھیڑی ہیں تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جسے میں کہتا ہوں کہ تحشر کر جماعت جس کے لیڈر سے لے کے جس کے سپورٹر ووٹر تک کسی کا کوئی کالو فیل نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے لیڈر کی بات کریں تو لیڈر کہا کرتا تھا کہ یہ ڈیزل فضلو آج اسی ڈیزل اور فضلو کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پرویس کھٹک نے جو ہے پارٹی چھوڑی سی اتنے درسہ ساتھ رہے کہ پرویس کھٹک کو یہ لوگ گالیاں دیتے تھے اور آج پارٹی جو ہے نا پرویس کھٹک کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے حتیٰ کہ ایمکی ایم کے ساتھ بھی جنہوں نے پیٹ میں امران خان کے بقول کے ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوم پا تھا ان کا مسئلہ یہ ہے جی جائیں تو بھی روتے ہیں ہار جائیں تو بھی روتے ہیں اور آج انہوں نے کیونکہ ایک اور نیا پتہ پہکا کمیشنر کی طرف سے کمیشنر راول پینڈی کی طرف سے انہیں پریس کانفرنس کروا دی گو کہ وہ جو کمیشنر ہے اس کا پہلے تانے بانے نون لیگ سے ملتے تھے جا کے لیکن یہ سیاست ہے کسی کے بھی کسی سے بھی مل سکتے ہیں تو خیر اس اللہ کے بندے نے آ کے کمیشنر نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ میں آج صبح خودکوشی کرنے لگا تھا لیکن میں نے کی نہیں پھر میں نے کہا عوام کو بتا دوں کہ بھئی آٹھ دس دن تیری گہرت کیوں نہیں جا گی اور خودکوشی کرنے کے لیے گہرت ہونی چاہیے جو کہ یوتیوں کے اندر تو ہوتی نہیں ہے ہاں لڑنے کے لیے وہ تو ہوتی ہے باتتمیزی کہہ رہت نہیں ہے پھر بھی تو باز یہ ہے کہ اس نے چیف جیسٹس پاکستان کو بھی رگڑ دیا اس نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی رگڑ دیا اس نے ہر چیز کو رگڑ دیا اسی ایسی زار ایک ایک لاکھ ووٹ ڈال لے اس نے بتایا کہ جالی ڈھپے لگے ہیں تو باز یہ ہے کہ اگر اتنے ڈھپے لگے ہیں تو بھائی تو آٹھ دن سے کیوں نہیں بولا ہو اور چیف جیسٹس پاکستان کا نام اس لیے دلوائیا گیا کہ پی ٹی اے کی کبھی بھی نہیں پہنی کادی فائز حصہ سے کہ بات کرتے ہیں ہاں کا اور سچ پہ کھڑے ہونے کی لیکن جو ہاں کا اور سچ پہ کھڑا ہونے والا جج ہوتا ہے یا کوئی وکیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بنتی نہیں ہے ان کی امریکہ نے سادش کروائی تھی آج وہی امریکہ سے تڑ لے گا رہے تھے اور امریکہ اس کی فیور میں آ چکا ہے ایک چیز اور نہیں سمجھاتی کہ جب عمران خان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جہودی اور کادیانی لوپی اس کی مدد کو کیوں آتی ہے بات بڑے غور و فکر کی ہے سوچنے کی ہے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی میٹچے لگ جائیں گی میری بات سے لیکن حقیقت ہے اور حقیقت اس وجہ سے یہ ہے کہ چلیں ایک بندے کے بچے چھوڑ تھے تیری تو بیوی بھی جکینی دور پر ان کے پاس کوئی جواز ہوگا بات گھڑی بھی ہوگی پی ٹی آئی نے وکلا کو اس وجہ سے سیٹے دین سنگھ کے وکلا کو جو ہے نا ایک بدماش تپکا ہے آج کے دور کا تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں لیال سکتا تو اس وجہ سے انہوں نے سیٹے دیں ہاں یہ ایک چیز سپورٹ کرتا ہوں میں کہ جتنے پاکستان پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن لیڈر کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا وہ لوگوں کے پیچھے ہی کھڑا ہوا ہمیشہ اور اگر آج میں پوچھ لوں کسی پاکستان تحریکی انصاف کے ووٹر سپورٹر سے کہ بھئی مجھے بتاؤ میں امران خان کو کیوں سپورٹ کروں یا امران خان نے کیا کیا تو اس کے پاس بات یہ ہوگی کہ خان جو ہے نا ایک تو صحت کارڈ دے دیا دوسرا تقریریں بہت اچھی کرتا ہے یو این میں جا کے اس کی تقریر سنی تھی اور بھائی وہ یو این کی تقریر جو اس نے کی تھی وہ جا کے پہلے سن لو ہسٹری دیکھ لو ہسٹری پڑھ لو نواز شریف اس سے پہلے وہ تقریر کر چکا ہوا ہے اور بات رہی صحت کارڈ کی تو صحت کارڈ سے پہلے بھی علاج ہو رہے تھے مفتد بھائیاں بڑھتی تھی جو ہے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں میں اس چیز کا خود گواہ ہوں اور دوسری چیز یہ تھی کہ صحت کارڈ بھی بہت پہلے لاؤں چوکو چکا تھا انہوں نے بس تحریک انصاف کا نام چلانا تھا اور جو ہے کسی طرح سے اپنا بول پال قائم کرنا تھا بول بچن جو کیا تھا انہوں نے اور تو کوئی دعویٰ کوئی چیز ان سے پوری ہونی سب کی تھی اور یقینی طور پر تیسری چوتھی کوئی اپشن ہوگی نہیں ان کے پاس بیان کرنے کے لیے کہ کہ جی جی خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں ہاں ایک اپشن یہ دے سکتے ہیں کہ جی خان خوبصورت بڑا سونا بڑا سونا ہوا کرتا تھا خان لیکن جوان نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کرتوت ہوتے ہیں ہمارے جو عمال ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے چہرے کے ذریعے سے نمائیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں گو کہ ہمیں نظر چاہیے وہ عمال اور وہ کرتوت دیکھنے کے لیے چھوٹی سی ایک ویڈیو سی آج کی چھوٹا سا پروگرام کیا کہ الیکشن کی وجہ سے ملک جو ہے نا ہمارا ستوینجہ ارب ففٹی سیون ارب روپے ہمارے جو ہے نا لگے ہیں ہماری قوم کے لیکن اس میں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ری الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا آل گریڈی آپ کنگال ہوئے پڑے ہیں ڈیفارٹ ہوئے پڑے ہیں اور دوسری چیز ہے جو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے بیڑا گرک کر دیا یہ بات ٹھیک ہے آخری بات کرتا چلوں کہ پی ڈی ایم نے بیڑا گرک کر دیا کیوں کیونکہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے نا اس سے پہلے والی حکومت کی لوگ مثال دیتے ہیں موجودہ حکومت ہمیشہ کریٹی سائز ہوتی ہے کہ جیسے ایک خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ کریٹی سائز ہوتے تھے اور انہیں مثال دی جاتی تھی دوزار سترہ کی اور یعنی جو تیرہ سے سترہ تک کی نونلی کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آگئی تو اس میں ظاہری بات ہے جو امران خان صاحب کی کرتود تھے اسے لوگ بھول گئے اور پی ڈی ایم کے کرتود کے اوپر آگئے پی ڈی ایم کے اوپر سب سے بڑی میں کہتا ہوں بے وکوفی یہ تھی ان لوگوں کے لیے جو آج بھی تھی آج بھی جو ہے اس کے سرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ تھی کہ جب فوج نے کہا جب خان نے کہا ادم اتماعات واپس لے لو میں الیکشن کروا دیتا ہوں تم الیکشن کروا لو لیکن نہیں اپنے کیسید معاف کروانے سے ہر کوئی اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے لگاوا ہے وہاں بے وکوف ہے جو کہ جو ہے نا ان کے پیچھے لگی رہتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے گالیاں دے دل میں کینہ رکھتے ہیں کہ اس نے میرے سیاسی لیڈر کو جو ہے نا وہ اس نے اس کے متعلق بات کر دی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور جو ہمارے سیاست دان ہیں انہیں ہدایت دے کہتے ہیں کہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا دیکھتے ہیں برحل کیا ہوتا اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن جس کروٹ بھی بیٹھے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان مشکلات سے نکلے پاکستان کی عوام کے لیے احسانی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ